السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور آپ نے مزجدہ کام مکمل کر لیا ہوگا ہم نے بیٹا اس سے پہلے صفحہ نمبر پیچھتر پہ نصف اول حل کیا تھا آج اسی کے آگے انشاءاللہ حلز نصف ثانی حل کریں گے ادرس الرابع کا تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام ساتھ ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے ربی اصر ولا تحصر وتممم بالخیر وبکا نستائین یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یہ بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے جی بیٹا یہ ہم پڑھ رہے تھے ادرس الرابع جملت العسمیت و آرکانوہا صفحہ نمبر پیچھتر میں ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے پانچ جملے ہم نے حل کر لیے تھے اور انشاءاللہ حضرت آج ہم بقیہ چار جملے بھی مکمل کر لیں گے تو اس طرح آپ کا یہ آج کا صفحہ یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ اس کی دورائی کیجئے اور پھر آپ اس کی انشاءاللہ حضرت ہم کی تیاری مکمل کریں گے انشاءاللہ تو آج ہم پڑھتے ہیں حاضی سیارتن جدیدتن تو بیٹا ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے جیسے جو اشتاقل کیا تھا اور پھر اس کی خبر کے مطالق بتانا ہے کہ یہ خبر مفرد یا مرکب زافی یا مرکب توصیفی میں سے کیا ہے یہ دیکھئے حاضی سیارتن جدیدتن حاضی یہ تو حاضی کہاں پر آتا ہے اور حاضہ کہاں آتا ہے اوپر دیکھئے یہاں حاضہ آیا ہے یہاں حاضی آیا ہے پھر حاضی آگیا ہے تو یہ فرق مجھے امید ہے آپ کو معلوم ہوگا جی بلکل درست اگر تو اس کے آخر میں جس اس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر اس کے آخر میں گولتا ہے تو پھر اس کے شروع میں حاضی سے جو اس کے طرف اشارہ ہوگا وہ حاضی کے ساتھ ہوگا اور اگر اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے جیسے اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر قصر ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو یہ مذکر ہے تو اس کے شروع میں جو اس میں اشارہ ذکر کیا گیا وہ حاضہ ہے حاضی سیارتن کوئی بھی منس کی علامت ہوگی تو وہ اس کے شروع میں اس میں اشارہ جو ہے وہ منسک آئے گا حاضی سیارتن جدیدتن یہ نئی گاڑی ہے سیارتن گاڑی کہتے بھی ہیں کار کو بھی کہتے ہیں جدیدتن نئی یہ نئی کار ہے تو خبر میں کیا آئے گا سیارتن جدیدتن سیارتن جدیدتن بلکل دوسر مرقب سیارتن جدیدتن دونوں پر تنوین ہے تو دونوں پر تنوین ہو تو کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کیا بنتا ہے مرقب توصیفی کیا آئے گا اس میں یہاں پر خبر میں مرقب توصیفی ماشاءاللہ بلکل صحیح بتایا آپ نے احمد تلمیز مجتاہیدن احمد تلمیز مجتاہیدن احمد تلمیز کیا معنی؟ بلکل دروس تلمیز شاگرد کو کہتے ہیں مجتاہیدن کیا معنی؟ مینٹی احمد مینٹی طالب علم ہے تو بیٹا خبر کے متعلق اب آپ نے خود بتانا ہے جی بتائیے خبر کیا ہے اس کی؟ جی بلکل دروس مرکب توصیفی کیسے پتہ چلے گا مرکب توصیفی ہے؟ ایک تو یہ کہ مجتاہیدن تلمیز ان کا وصف ہے ملکیت اس میں ثابت نہیں ہو رہی کیونکہ ملکیت اگر کسی چیز کی ثابت کرنی ہو تو اس کے لئے کا کے کی کا لفظ آتا ہے جیسا کہ زید کی کتاب اور اسی طرح ادوات المطبخ بارچی خانے کے برطن بنت خالدن خالد کی بیٹی تو اس طرح یہاں پر آتا ہے لیکن یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مینٹی طالب علم احمد مینٹی طالب علم ہے تو اس میں آجائے گا مرکب توصیفی این المریضی حمراؤن این المریضی حمراؤن تو این کا مانا جی بتا دیے کیا ہے؟ این آنکھ کو کہتے ہیں بلکل درست اور مریض مریض کی آنکھ حمراؤن سرخ ہے مریض کی آنکھ سرخ ہے تو خبر کے مطالق آپ خود بتائیں این المریض یہ تو ہوگے مزا مزافلہ لیکن مزا مزافلہ کے مطالق ہمارا سوال نہیں ہے ہمارا جو سوال ہے خبر کے مطالق ہے خبر کے مطالق بتائیں گے کیا وہ مفرد ہے؟ مرکب اضافی ہے مرکب توصیفی ہے جی بلکل درست مرکب ہے یہ مفرد ہے حمراؤن صرف اس کے ساتھ کوئی نہ اضافت لگی ہے نہ بس بیان کیا گیا ہے العربیت لغت القرآن العربیت لغت القرآن یہ بھی ترجمہ بہت آسان ہے میرا یعنی آپ خود سے کر لیں گے العربیت کیا کیا مانتا ہے؟ عربی لغت کا کیا مانتا ہے؟ لغت قرآن کا مانتا ہے قرآن عربی زبان قرآن کی زبان ہے قرآن کی لغت ہے تو عربی زبان قرآن کی زبان ہے اب لغت القرآن قرآن کی زبان تو اس سے جب کہا کے یا کی کا لفظ آتا ہے تو ہم ایک اصول پڑھ چکے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی تو یہ ہو گیا مرکب اضافی عربی زبان قرآن کی زبان ہے تو یہ آپ یہاں لکھ دیں گے اس طرح الحمدللہ سمو الحمدللہ یہ ہماری تدریب ثانی مکمل ہو جائے گی اب آپ نے بیٹا اس کے پیچھے دورائی کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے ہے تاکہ آپ کو یہ سارا کام اچھے طریقے سے زبر ہو جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ